یہ گدھاپن ہماری عدالتوں میں ہے مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا میں جیل میں جاؤں گا لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھاپن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے تو اس چکر میں مجھے اندر کر دی ہیں ان لوگوں نے یہ کمبخت ہاتھ بھی نہیں گال رہے میرے اوپر عدالت کا خلا قلدہ میں خوب سمجھ لو چیخ رہا ہوں میں بار بار یہ زنہ ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مر سے شادی کر رہی ہے یہ خالصتاً زنہ ہے بدکاری ہے کوئی مذہبی سکولر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا جھوٹ بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے وہ قرآن ایک مذہبی سکولر ہے بڑا مشہور میں نام نہیں لیتا اب اس کا اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے یہ حنفیوں نے منجن بیچائے بکواس کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ یہ چاروں فقہ میں ہیں قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا جج کی بیویاں نہیں ہیں جو جج جب چاہے طلاق دے دے نہیں آرہی میرے خالے بات سمجھ میں جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق بولو نا نہیں ہے کیا گدھاپن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف عورت پڑوسیوں سے مو کالا کر رہی ہوگی پکڑی جائے گی عدالت سے کہہ گی مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ عدالت سپورٹ کس کو کرے گی عورت کو سپورٹ کرے گی کہ جس سے مو کالا کر رہی ہے تیری مرضی ہے کوئی سزا نہیں ہے اس پہ آپ سو گواہوں سے ثابت کر دو میری بیوی بدکار ہے عدالت ایک ڈانٹ جی سے کہتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوگی مجھے خدا کی قسم عدالتوں پہ افسوس نہیں ہوتا مجھے اسلامی نظریاتی کونسل پہ افسوس ہوتا ہے کیوں چپ بیٹھی ہوئی آواز کیوں نہیں اٹھا رہی مجھے مذہبی سکولرز پہ افسوس ہوتا ہے کہ میڈیا پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے پورا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارا آہستہ آہستہ ابھی تو یہ بات زیادہ پھیلی نہیں ہے اگلی نسلوں میں تو برباد ختم گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے نا گل فرینڈ بوائی فرینڈ اور میہ بیوی میں کہ گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں دونوں کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں اگر میہ بیوی میں بھی یہ ہو گیا کہ دونوں کے پاس رائٹ ہے جب چاہے بریک اپ کر لیں تو پھر گرل فرینڈ بوائی فرینڈ اور میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا صرف کاغذ کا فرق ہے کہ ایک کی ریجیسٹریشن ہوئی وی ایک کی نہیں ہوئی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے تو جج کو بولا کرو بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے تو ہماری بیویوں کو تیرے کو حق نہیں ہے ایسا کتوں کی طرح زلیل ہوتا ہے کتوں سے بھی زیادہ زلیل ہوتا ہے مرد عدالت میں جس کی بیوی نے اس کو گھشیٹ لی ایک دفعہ عدالت میں میں مانتا ہوں عورتوں پر بھی ظلم ہوتا ہے لیکن کوٹ اس میں ساتھ دیتی ہے عورت کا مرد پر جب ظلم ہوتا ہے نا کوئی شنوائی نہیں ہے جو مرضی کرتی رہے وہ اب اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس اس کا حل نہیں تو آواز اٹھا رہے ہیں وفاقی شریعہ عدالت کے جج کو بھی ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا تم لوگوں نے زنہ کا ایک اڈہ کھول دیا یار کچھ تو آواز اٹھاؤ اس کے خلاف جہاں مرض ظالم ہو گواہوں سے ثابت ہو جائے وہاں ایک الگ ہے وہ اس میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن عدالت کو اس سے کوئی غرضی نہیں ہے کہ مرض ظالم ہے یا نہیں ہے قانون جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ عورت جب نہیں رہنا چاہے گی تو نہیں رہے گی بس چلو نہ رہنا چاہے دفعہ و لانت بھیجو نہیں رہنا چاہتی بچے کس خوشی میں لے کے جا رہی ہے بچے تو دونوں کی ہیں نا اور اگر آپ کہتے ہیں انہی بچے ماں کا حق ہے تو پھر ماں کو بولو خرچہ بھی خود ہی اٹھائے اس کا باپ سے اگر خرچہ اٹھوا رہے ہو تو کچھ حقوق باپ کو بھی تو دو نا یورپ سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتا امریکہ دونوں کمارے ہیں تو دونوں پہ ڈالے گا یہ گدھے ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں انگریزوں سے بھی کہتے ہیں نا کتہ جو ہے نا کتہ وہ کیا مشہور مثال ہے وہ کہتے ہیں شاہ کا کتہ جو ہے وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہوتا ہے تو ہمارے حکمرانوں کی یہ مثال ہے گورہ بھی یہاں تک عورت کی حقوق میں نہیں گیا وہ بھی کسی حد تک باپ کو حقوق دیتا ہے یورپ امریکہ میں دیے جاتے ہیں خرچہ دونوں پہ ڈالتی ہیں یہاں عدالت خرچہ ٹوٹلی اسلام والا کونسپ لے رہی ہے کہ باپ پہ ڈالا جائے لیکن اسلام جب کہتا ہے کہ باپ یقینا یہی کہتا ہے اسلام سارا خرچہ باپ لیکن اطاعت کس کی ہوگی باپ کی مرضی چلے گی بچوں پہ یہ والا قانون کہاں سے لے لیا گورے سے یہ تم تو دھوبی کے کتے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے نہ تم اسلام کے ہو نہ تم مغرب کے ہو اگر آپ نے خرچہ باپ سے لینا ہے سارا تو پھر باپ کی مرضی کے سکول میں پڑے گا وہ بچہ تربیت کس کی مرضی کی ہوگی پھر باپ کی مرضی کی ہوگی عدالت کہتی ہے نہیں تم گدے ہو اور ہم تم سے بڑے گدے ہیں جو ہمارے حکمران عدالت کا بھی کیا قصور ہے تو بیٹھے ہوئے تو جو اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قصور ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں خرچہ سارا باپ دے گا چلے گی کس کی ماں کی چلے گی تو باپ خود کچھ ہی نہیں کرے گا اور کوٹ کے اندر قتل ہوئے ہیں یہ تو ہماری نیوز چینل کو اجازت نہیں ہے یہ بتانے کی کتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ شوہر نے تنگ آ کر عدالت کے سامنے بی بی کو گولی مار کے حلاق کیا ہے کہ یار اس عورت نے تو میرا جینا حرام کر دیا ایک عورت کا پہلے زنا چکر چلا مرد نے کہا چل تو انہیں خلا لے لیا دفع ہو یہاں سے وہ بچے بھی لے گئی پھر بچوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہے اور خرچہ سارا کون دے رہا ہے باپ وہ امریکہ سے آگیا ٹھیلا لگا رہا ہے باپ یہاں پہ کوٹ نے کہا تمہیں دینے پڑے گا لازمی ورنہ اندر کر دیں گے ہم تمہیں بل آخر ڈپریشن میں جا کے کیا کیا ہے جج کے سامنے اپنی بیو کو گولی مار کے قتل کیا ہے میں اس قتل کو اپریشیٹ نہیں کرتا لیکن اس قتل پہ مجبور کون کر رہا ہے یہ ہمارا نظام جو عدالتیں ہیں کہ آپ اس کو اتنی ڈپریشن دے رہے ہو اتنی سٹریس دے رہے ہو کہ وہ جرائم جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر رہا ہے ایسے بھی کیسز میرے پاس ہے جس میں مرد نے اپنے آپ کو گولی مار کے حلاق کر دیا کیونکہ کوٹ اس کو جان ہی نہیں بخش رہی کہہ خرچہ تو سارا تمہیں دینا پڑے گا اب ماں کیا کر رہی ہے بچے کو باپ کے خلاف ورگل آ رہی ہے باپ کہہ رہی ہے یہ بچہ مجھے ہیروینچی بھی کہتا ہے مجھے نشائی بھی کہتا ہے اور اس بچے کا خرچہ بھی کون اٹھائے گا میں اٹھاؤں ڈپریشن میں جائے گا کیا نہیں جائے گا ایک نے تو بڑا ٹائٹ کام کیا ایک کو کیا کیا اس کی بیوی نے بول دیا کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے اور کہیں جج وہ ڈاکٹر کو پیسے کھلا گیا نا چیٹفیکٹ بنوا لیا لہذا بچے اس کے پاس نہیں جائیں گے اور یوں ہے فرانہ اس نے کہا میں ڈپریشن کا مریض ہوں نا ثابت ہو گیا نا گولی مار دی اس کو اس نے کہا میں تو ڈپریشن کا مریض ہوں بھائی میرے پر کوئی کیس دیکھو نہ اس عورت کا قصور ہے اس مرد کا قصور ہے قصور قانون کا ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے اور ان مذہبی سکولرز کا ہے جو اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے جب قانون آپ کو ڈپریشن میں لے آپ کا بس ظلم کر رہا ہو نا قانون ظلم کو سپورٹ کر رہا ہو تو لوگ پھر خودکشیاں بھی کرتے ہیں قتل و غارت بھی ہوتی ہے کوئی شنوائی نہیں ہے عدالت میں مرد کی سارے حقوق اس کو اور جج کی جب بیوی خود اس کو ترسائی گی نا کسی دن تو اس کو ہوش آئے گا جب یہ جائے گی نا کوٹ سے کھلا لے گی اور سارے بچے لے کے مارکٹ سے شوٹ ہو جائے گی اور پھر بچوں کو باپ کے خلاف صبح و شام ورغلائی گی تیرا باپ نشائی تھا تیرا باپ زانی تھا تیرا باپ فوش فلمیں دیکھتا تھا تیرا باپ تو خرچہ نہیں دیتا تھا اور پھر باپ خرچہ دے بھی رہا ہو کوٹ کے ذریعے اور اس کو یہ پتا ہے کہ جزن میں نے نہیں دیا تو اٹھا کے مجھے اندر کر دیں گے تو جس جج پہ جب یہ گزرے گی تو جج کو پتا چلے گا یا اسمبلیوں میں جو اچھا اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میجورٹی کا تو باپ بیوی باپ بھائی اولاد کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے ان کو تو یہ مسائل پتہ ہی وہ اتنے اپر لیول کے لوگ ہیں کہ وہ گورے کو فالو کرتے ہیں ان کے یہ فادر وادر ہوتا کیا یہ کیا ہے یہ فادر اگر بچہ چلا گیا تو چلا گیا ان کا پیسہ بھی اتنا ہے کہ وہ کوٹ میں پیسہ دے بھی سکتے ہیں ان کے بچے کہاں ہوتے ہیں مسائل خاندانی لوگوں کے ساتھ ہیں عزتدار اور شریف لوگوں کے ساتھ ہیں عزتدار باپوں کے ساتھ ہیں جن کو اولادوں سے محبت ہے جو رکھنا چاہتے ہیں اولاد کو کوئی شنوائی نہیں ہے بھائی